بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو جی یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا چکن پکوڑا کیسے بناتے ہیں تو چکن پکوڑا بنا آکے میرینیٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے فریز کر دیا تھا تو آج ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں تو میں نے سوچا اس کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس کو فرائی کرنا بہت ہی حسان ہے پین میں میں نے تیل لے لیا ہے اس کو میں نے فل گرم کر لینا ہے فل گرم کرنے کے بعد اس میں میں لیک پیس ڈالوں گی تیل جو ہے وہ ابھی گرم ہو رہا ہے یہ اس کی ریسپی میں نے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے اور اب میں اس کو فرائی کرنے کا طریقہ بھی بتا رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ فرائی کرنے کے بعد یہ کتنا مزے کا اور کرسپی لگتا ہے ہاں جی تو تیل ہے جو وہ ہمارا وہ گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں چکن کے پیس ڈالیں گے بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم دیکھیں تیل ہمارا جو ہے وہ بہت اچھے وہ غرم ہو گیا بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحمہ الرحیم اس کو بنانے کا طریقہ انتہائی اس آسان ہے اور بہت ہی مطلب کہ یہ یمی بنتے ہیں اور یہ فریز کرنے کے لئے بہت سی شاندار اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں یہ جتنی دیر فریزر میں رہیں گے ان کا ذائقہ اتنا فریز زیادہ پٹا جائے گا تو یہ دیکھیں یہ تب تک ان کو ہم نے بس لائف براؤن کرنا ہے کچھ لوگ اس کو گولڈون براؤن کھاتے ہیں کچھ لوگ لائف براؤن کھاتے ہیں اور ہم اس کو بس لائف براؤن کھاتے ہیں بس اس کا جو اوپر لگا ہوا بیسن ہے اس کو ہی ہم نے لائف براؤن کرنا ہے اور کرنے کے بعد ہم اسے سارف کریں گے کھائیں گے بچے یہ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں یہ ہماری ایک سائٹ سے ہو چکے تھے ان کو ہم نے ترن کر دیا ہے دوسری سائٹ پہ اب اس کو بھی ہم اس کی سائٹ چین کر دیں دیکھیں یہ کتنے مزے کے اور کتنے اچھے لگ رہے ہیں نظر ہونے میں جب تک اس کی دوسری سائٹ ایسی براؤن نہیں ہو جائے گی تب تک ہم اسے تلیں گے اس کے بعد ہم اسے پلیس میں نکالیں گے ہاں جی تو الحمدللہ الحمدللہ ان کی دوسری سائٹ ہو گئی ہے دوسری سائٹ بھی یہ دیکھیں بہت اچھے سن ہو گئی ہے اب اس کو ہم نے پلیٹ میں نکالیں گے ہاں جی تو دیکھیں یہ ہمارے چکن کے پیس کتنے اچھے طریقے سے تیار ہو گئے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بچے ان کو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ تو ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے آئی ہوپ مجھے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اللہ حافظ